دوستو مرد کہتا ہے کہ عورت دعاق کی پجاری ہوتی ہے مگر مرد کیوں بہت جاتا ہے کہ عورت مرد کی محبت کی بھی جاری ہے اس پر ساری عمر ظلم کرتے رہو مرد سے اکرمائے میں اسے محبت کی نگاہ سے دیکھو تو سارے ظلم بہت جاتی ہے عورت کی طرقت محبت جذبات میں ہوتی ہے دوائیف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی اپنے جذبات تک کسی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی جبکہ عام عورت جاری محبت کرتی ہے تو ساف سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے وہ جسم دے یا نہ دے اور اس کے آنسو اس کی خوشی اس کے دوسری عورتوں سے جرن اور بدوائیں اسی انسان سے منصوب ہوتی ہیں جسی سے وہ محبت کرتی ہے جب بیوی تم سے سوالات کرتی ہے تو اس کا منطرب یہ نہیں کہ وہ تم پر شک کرتی ہے برکہ وہ تمہارے عورت قریب آنا چاہتی ہے طراق مرد دیتا ہے اور داگ عورت کے ماتھے پہ رکھتا ہے چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اب بیوی کو کیوں تراک دی لیکن عورت کو قدم قدم پر یہ احساس درائیتا ہے کہ تم بیوی بننے کے کبھی نہیں انسان بھی تو مو والا سامپ ہے ایک سے پیار مگتا ہے تو اسے مو سے اسی بھی وقت لسیتا ہے سچی اور خریم محبتیں کبھی خرات میں نہیں ملتی دو قسم کے مردوں سے عورت بڑی خوش اور مطمئن رہتی ہے ایک جو اکرمند اور نیک ہو دوسرا جو عورت کے ساتھ ہم دردی اور نرمی کا بتاؤ کرتا ہو اور ایک محبوب شخصیان اور ایک محبوب چیز بس یہی ایک مسئلہ ہے ہمارے ذریعے میں ہم سب کو ایک شہر کی تمنہ ہے وہی ہماری دعاوں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں ملے ہی ہوتی وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بڑی آسانے سے مل جاتی ہے اور ہم ان پر لشکتیں رہ جاتے ہیں عورت کو جتاں بلدی اچھا اور پفادہ شہر کیوں نہ مل جائے اور وہ اپنی دنگی میں آنے وارے پہنے ملز کو کبھی نہیں بڑا پتی عورت کی فطرت ہے کہ وہ گار کی خاطر بہت سے قربانیاں دیتی ہیں کربی باتیں ترکھنے وئیے بھی سہ جاتی ہیں ہم جب اس کا ہم سفروں سے ننیداز کا دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جا ایک بیوی اپنے شہر کے ننجائز ترکات تو بداشت کرتی ہے لیکن اسی بیوی بداشت نہیں کرتی ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جس کے ساتھ آپ دنیا کے ہر موضوع پر گفت کو کر سکتے ہیں لیکن اسے اپنی حدود منون ہو اور وہ آپ کو آپ کے حد بٹانے کی حیمت لکھتی ہو کے پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا سرف اور سرف عزت دینے کے کسی کا دن مت دکھانا اس نے سبت کر دیا تو مشکل میں آ جاؤ گے کبھی کبھی انسان اتا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں دعائیں یقین اور حیمت سب آنکھوں کے راستے بہنیں لگتے ہیں بین اسرے لوگوں کی سب سے بڑی انشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو اتنی عزت دوگے وہ تمہیں اتنی ہی تکریف دیں گے ہم بھی عجیب ہیں امیدیں انسانوں سے اور شکوے اللہ سے کرتے ہیں خوبصورت عورت کابو میں جلا مشکل سے آتی ہے لیکن ایک بات اس کی کمزوری ہوتی ہے اور وہ ہے تریف یا مد تریف کرتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے لیکن مرد خوبصورت عورت کی مجر سے اپنے مقصد کو بوجاتے ہیں اور یہ کام کرنے سے لیکن وہ سب کچھ ہو دیتے ہیں زندگی میں ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں دل کو معنی میں اکمندی ہوتی ہے ہر بار دل کے ماننے والے اکثر مقصد اٹھاتے ہیں کیونکہ دل کے فیض سے نضباطیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتے موسیقی